اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں فٹوارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ سر ہمیں سرسوں یا رایا کی کٹھائی کس وقت کرنے چاہیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اب سرسوں کی کٹھائی کر لینی چاہیے یہ سوال کا جواب تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو بتانی بہت لازمی سمجھتا ہوں میں تاکہ سرسوں کی کٹھائی کی فارمرز ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اس سے ان کی پیداوار بہتر رہیں تو آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ کور کریں گے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور شیئر کریں ان بھائیوں کے ساتھ جن کو سرسوں کی کٹھائی آگی کرنی ہے تاکہ ان کو ان ساری باتوں کا پتہ ہو جو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ اس سے ان کے فیل پہ بڑا اثر پڑے گا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو ان سے ہم اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں سپیشلی سرسوں میں ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن کے وقت اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو آپ کی پیداوار پہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو آج ایک اچھی بات ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کیا کریں کیونکہ صدقہ ہر بلا کا حل ہے اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں اور آپ کسی نہ کسی مسئلوں میں فسے ہوئے تو کوشش کریں اپنے دن کے آغاز صدقے سے کیا کریں اور صدقہ انشاءاللہ آپ کے دن کے جتنے بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھی گا لوگ کے ساتھ چھوڑے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسو رایا سرسو میں جو ہم جب ہارویسٹنگ کا ٹائم ہاتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اب ہمیں اپنی فصل کی کٹائی کر لینی چاہیے ویسے تو مختلف فصلوں کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی پکائی سے پتا چل جاتا ہے اسی طریقے سے ہمیں سرسو کی بھی پکائی کا پتا اس کے رنگ سے پتا چل جاتا ہے لیکن سرسو میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن اگر آپ نے اس میں آگے پیچھے تھوڑا سا بھی ٹائم میں فرق ڈال دیا تو آپ کی پروڈکشن پر بڑا فرق پڑ جاتا ہے اگر ہم رایا کی کاشت ہم نے کی بھی ہے تو رایا کی کاشت کے لیے ہمیں جو اس کا فروٹ کا سیکشن ہے ہمیں پودے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پودے میں جب پھلی کا جو رنگ آیا ہے وہ اگر بھورے کی بھورا ہو رہا ہے کلر چینج کر رہا ہے براؤن کلر کا ہو رہا ہے جسے بھورا رنگ کہتے ہیں اگر پودے پودے ستر سے پچھتر فیصد اپنا رنگ چینج کر چکا ہے تو وہ ہارویسٹنگ کے قریب ہے آپ اسے ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہائیبرٹ سرسو کاش کی بھی ہے تو ہائیبرٹ سرسو میں تھوڑا سا ہمیں ارلی چندنا پڑتا ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی تھریشنگ کرنا چاہتے ہیں آپ تھریشر سے اس کی ہارویسٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ مینوالی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کمبائن ہارویسٹنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی پھر آگے ایک دو باتیں نکلاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس رگبہ بیس سے پچیس اکڑ یا پچاس اکڑ تک ہے اور آپ نے اس پر سرسو کاش کی بھی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ کمبائن ہارویسٹر کی طرف ہی جائیں پھر آپ مینوال لیبر سے اپنی کٹائی مت کروائیں پھر اس میں آپ کو کافی نقصان ہوگا اگر آپ کے پاس پانچ دس اکڑ زمین ہے تب آپ لیبر کے لیے لیبر سے اپنی کٹائی کروائیں اور اس میں پھر آپ نے لیبر سے کس وقت کٹائی کروانی ہے جب آپ کمبائن ہارویسٹر سے اپنی کٹائی کروائیں گے اس میں تو پھر آپ کو پورا کا پورے پودے کو سمجھ لیں کہ پچھتر اسی فیصد نوے فیصد تک آپ کا جو پودے ہیں وہ پورے پک چکے ہیں اور اس کے جو دھنا اندر کا دھانے کا جو رنگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ڈارک ریڈ یا بلیکش ہو چکا ہے تو تب ہی آپ اس کو اس کی اوپر پھر ہارویسٹر کا استعمال کریں کمبائن ہارویسٹر سے پھر اس کی کٹائی کریں آج کل مارکٹ میں بہت اچھے کمبائن ہارویسٹر مل جاتے ہیں جس اویلیبل ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی ہارویسٹنگ کر دیں گے اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس میں آپ کی لیبر کی کارسٹ بچ جائے گی اور آپ کو پودے کاٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن نہیں کرنے پڑے گی اس میں آپ نے بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایکسپرٹ بندے سے آپ کمبائن ہارویسٹر پہ جو ایکسپرٹ ہو جو سرسوں پہ ایکسپرٹ ہو اسی سے آپ اپنی ہارویسٹنگ کروائیں کسی اناڑی سے مت کروائیے گا یا کسی جو گندم پہ جو آدھی ہو ان سے مت کروائیے گا اس سے پھر آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی جو دانہ ہے وہ آپ کا زمین پہ گر جائے گا اور آپ کو نقصان ہوگا اس کی ہیلڈ میں فرق پڑ جائے گا اگر آپ لیبر کا استعمال کر رہے ہیں لیبر کا استعمال کر رہے ہیں تو تب آپ کو ہائیبر سرسوں میں پچاس سے ساٹھ فیصد اگر آپ کی فصل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ بھورے رنگ کی ہو گئی ہے اور اس نے کلر چینج کر لی ہے تو آپ ہارویسٹنگ کی طرف جائیں اب آپ نے اس میں دیکھنا کیا ہے آپ کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کی فصل پچاس سے ساٹھ فیصد کلر چینج کر چکی ہے اور یہ ہارویسٹنگ کیلئے رڈی ہے لیبر کے ٹائم پہ اگر آپ لیبر یوز کر رہے ہیں اور مینول کٹائی کر رہے ہیں تو تب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ پلانٹ کو پودے کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر لیں ٹاپ کا حصہ میڈل کا اور اس کا لوہر کا پارٹ اگر آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں تو اگر آپ کے پودے میں نیچے باٹم کا جو حصہ ہے وہ براؤنش کلر کا اس کا جو جو پھلی کا رنگ ہے وہ کلر چینج کر چکا ہے بھورا رنگ کا ہو چکا ہے اور اس کے جو جو میڈل والا پورشن ہے وہ بھی رنگ چینج کر چکا ہے اور جو اوپر کا پورشن ہے وہ اگر گرینش بھی ہیں تو تب بھی مسئلہ نہیں لیکن اس میں آپ کو جو نین چیزہ وہ چیک کرنی کر رہے گا جو لوہر پارٹ ہے اس میں سے آپ پھلی کو کھولیں اس میں سے دانے کو چیک کریں اگر دانے کا رنگ ڈارک ریڈ ہے ریڈش کلر کا ہے سرخی رنگ کا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ ہارویسٹنگ کے پاس ہے اس میں سیکنڈ میں آپ کے یہ ساتھ میں لازمی چیک کرنا ہے کہ میڈل کا پورشن جو اس کا درمیانہ حصہ ہے اس میں پھلی کا رنگ اگر ییلوش کلر کا ہے زردی رنگ کا ہے تو تب ہی آپ یہ ہارویسٹنگ کے لیے ریڈی ہے اب اس میں اگر ٹاپ کا پورشن گرینش بھی ہے تب بھی چلے گا لیکن یہ گرینش ہونا دانہ اگر اندر سے اوپر ٹاپ کا پورشن کا جو دانہ ہے اس کا اندر دانہ جو ہے نا وہ گرینش رنگ کا ہے سبز رنگ کا ہے تو تب بھی تب آپ اس فصل کی کٹائی کے لیے لیبر کا انتظام کیجئے اس کو کٹنے کے لیے تیار کریں اس میں وجہ کیا ہے لیبر سے کٹائی کیوں ایسے سٹیج میں کروائی جاتی ہے پچاس سے ساٹھ فیصد میں کیوں کروائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ اگر ٹاپ کا پورشن وہ گرینش نہیں ہے اور وہ اپنا کلر چینج کر چکی ہے اور اس کے اندر جو دانے کا رنگ ہے وہ اپنا رنگ چینج کر چکی ہے وہ پکائی کی طرف جا چکی ہے تو تب آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ لیبر سے کٹنگ کرواتے ہیں کٹائی کرواتے ہیں تو جو نیچے والا جو دانہ ہوتا ہے جو نیچے والا جو دانہ ہوتا ہے اس کے اندر گرنے کا اور اس کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شیڈ کر جائے گا وہ گر جائے گا آپ کا نیچے کا جو پلانٹ سے نیچے والا حصہ لور حصہ اس میں آپ کو نقصان ہونے کا ڈر ہے کہ اس میں آپ کا لوسز ہوں گے آپ کا دانہ شیڈ کر جائے گا جب آپ اس کو کٹائی کریں گے تو اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ جو جو لور پورشن ہے اس میں دانہ ریڈش کلر کا ہو میڈل پورشن میں زردی رنگ کا ہو اور ٹاپ میں اگر گریش بھی ہے تب بھی سٹ رہے گا جب آپ اس کی کٹائی کریں گے اب آپ نے کٹائی کہاں سے کر رہے گا کٹائی کروانے کے لیے جو لیبر ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ جو پلانٹ کا جو پودے کا نیچے سے آپ دیکھیں گے جب اس کی جہاں سے پہلی شاخ اٹیچ ہوگی پہلے شاخ جہاں سے اٹیچ ہوگی شاخیں نکلتی ہیں نا جہاں سے پہلی شاخ جہاں سے اٹیچ ہے اس سے آپ دو تین انچ نیچے سے آپ کٹائی کروائیں اس میں ہوتا کہہ کہ آپ پورے کے پورے پورشن کو مت کٹوائیں نیچے آپ اس میں بھوسے کا نقصان ہوگا آپ کو بھوسا لگے گا کہ آپ کا بھوسا کم نکلے گا تڑی کم نکلے گی لیکن اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پورے کے پورا پورشن نہیں کٹائیں گے تو پودہ جب آپ اس کو رکھیں گے تو کچھ دن بعد جو پودے کے تنے کے اندر اتنی نمی موجود ہوگی اتنی خوراک موجود ہوگی کہ وہ جو اوپر کا پورشن جو یلویش ہے اور جو زرد ہے اس کے دانے تنٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو آپ کو لوسز کم سے کم ہوں گے آپ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو اس کے بعد بارشوں کے اٹیک ہو جاتے ہیں تو بھی جو آپ نے کٹائی کروائی ہوگی اس کے بندلز آپ اس طریقے سے بنوائیں کہ آپ جب اس کے بندلز چھوٹے چھوٹے بندلز جو آپ نے شاخے اس کی نیچے رہ گئے کھیت میں اسی کے اوپر اس کو ڈھیریہ بنواتے تو وہ زمین سے اوپر رہ جائیں گے اور ان کو بارش نقصان نہیں دے گی اور اسی طریقے سے وہ وہیں پہ پڑے رہیں گے تو دس پندرہ دن کے اندر اندر وہ نمی اپنی ختم کر لیں گے اور اسی طریقے سے دانہ جو اینا مچیور ہو جائے گا اب آپ نے جو نیکس بات ہے کہ وہ آپ نے اس کی ڈھیریہ اس طریقے سے بنوانی ہے کہ اگر آپ کے دس اکڑ ہیں تو لیبر جو اس کی سرسوں کی زیادہ تر مارکٹ میں جو لوگ اس کی کٹھائی کرتے ہیں وہ دس لوگ ایک دن میں دھائی سے تین اکڑ کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ نے کم لیبر نہیں استعمال کرنی کوشش کرنی کہ زیادہ لیبر کا استعمال کرنے تاک کہ اگر آپ آپ کے پاس دس اکڑ رہے ہیں اور آج آپ نے پانچ بندے لگائے اور وہ اگلے دس دن کے اندر کٹائی کرنے تو دس دن بعد جس سکھیت پہ پہنچیں گے وہاں اس میں پھلی جو اوپر کا پورشن پک چکا ہو گا اور اس سے آپ کو کٹنگ کریں گے تو نیچے کے اس میں شڑی ہو جائے گی تو آپ کوشش کرنی کہ زیادہ لیبر کا استعمال کرنے تاکہ وہ جلدی سے جلدی ہارویسٹنگ کر لیں جب ہارویسٹنگ کیلئے ریڈی ہوتی کوشش کرنی کہ تریشر کو قریب فصل کی قریب لگوان ہے میڈ بھی لگوان ہے تاکہ سراؤنگ سے آپ کے جو پھلی ہے وہ اکھٹھی کی جائے تو اس طریقے سے اکھٹھی ہو کہ اس کے ٹرانسپورٹیشن میں شیڈ کرے گی تاکہ کم سے کم نقصان ہو ایک بات جو آپ تربال اگر بازار میں ملتے تربال میں چاہ لے تاکہ اس کے نیچے جو دانہ گرے وہ بھی آپ سیف کر سکیں مارکٹس میں دو تین قسم کے تریشر آویلیبل ہوتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سمال سریٹ والا جو تریشر ہے وہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کو آویلیبل ہو واقعے آپ اس سے بھی کام لے سکتے لیکن ایک بات کا دھیان رکھ رہے کہ جب بھی آپ تریشر کریں تو بھوسہ جس طرف سے نکل رہی ہے اس طرف آپ نے دھیان دینا ہے کہ وہاں دانہ تو نہیں نکل رہا اگر دانہ جا رہا تو پھر تریشر کر رکھوائیں اور اس کے سیٹنگ جو بات خیال رکھنے وہ ہے آپ کی سٹورنگ کا اس کے بعد زیادہ تر جو سٹورنگ میں ایشو آتا ہے وہ بھرنا نہیں ہے آپ جب بھی سرسوں کو اتاریں گے اس میں نمی لازمی ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتاری اور اس میں نہیں ہوگی آپ اس کو دارک جب تو دوڑیوں میں ڈالیں گے تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ اس کے دانے آپس میں جڑ جائیں گے اور فنگس کا فنگس کے اٹیک کی وجہ سے اس کی آئل بھی گر جائے گی اس میں بھی کانٹینٹ چلا جائے گا اس کی وجہ سے بھی کنٹیمینیشن ہو جائے گی آئل پھر اچھا نہیں نکلے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کم از کم تین سے چار دن تک اس کو دھوپ لگ ہونی ہے اس دھوپ لگائے اور اس کے اندر نمی کم سے کم ہو جائے اس میں جو نمی چھوڑ نمی آٹھ سے دس فیصد ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر اس میں فنگس لگنے کی در ہوگا آپ کو آٹھ سے نو فیصد اگر آپ اس کو سٹور کر سکتے یہ کچھ باتیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں تو سٹورنگ میں ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ لیبر کے ٹائم پہ اور سیلیکشن کے ٹائم پہ آپ کو کس ٹائم اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے ہارویسٹنگ میں نے پہلے دیتا دیا ہارویسٹنگ ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر گری وی فصل ہے تو گری وی فصل کے لیے آپ کوشش کریں کہ لیبر سے پہلے جو گری وی فصل ہے اس کو پہلے اٹھوائیں اس کو پہلے اس کی کٹائی کروائیں تاکہ دن کے صبح کے ٹائم میں جو آپ اس میں شروع میں اس کی کٹائی کروائیں گے تو جو گری وی فصل ہوتی ہے اس کی شیڈنگ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو جب صبح کے ٹائم اس میں نمی موجود ہوتی ہے تو اس کی شیڈنگ کم سے کم ہوگی تو اچھی لیبر سے جو گری فصل ہے اس کی پہلے کٹائی کروائیں کمبائن ہارویسٹر کا جو بندہ ہے وہ سپرٹ ہونا چاہیے ایک بات جو آپ نے ہمیشہ اس میں دھیان دینی ہے کمبائن ہارویسٹر کو جب آپ نے گھزانے تو کوشش کرنے کہ جو سراؤنڈ ہے اس کو پہلے کٹوائیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو کسی لیبر سے کٹوائیں تو اس کو لیبر سے کٹوائیں اس کے بعد کمبائن ہارویسٹر کو اندر کریں اور وہ سٹریٹ آئے اور جائے تاکہ آپ کی فصل میں نقصان کم سے کم ہو موڑ میں جب وہ موڑ کاٹتے ہیں تو اس وقت نقصان کے ڈر ہوتا ہے اس وقت دانہ گرنے کے شیڑ ہونے کے چانسز کریں اور شیئر کریں بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے گروس میں شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ مکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچیں دیکھیں صدقہ جالیاں سمجھ کے انفارمیشن کو شیئر کیا کریں تو آپ کو بھی پینفٹ ہوگا اور میرا بہتر کرے گا تو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی مسئل کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لئے السلام موسیقی